اچھا معنی ہے کل ہم نے کتاب اللہ کے خاص کی مثال پڑی مصنف نے آپ کو بتلایا تھا جیسے اللہ کے اس قول میں خاص کی مثال ہے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّقْ نَبِيَاً فُسِهِنَّا سَلَا سَتَقْرُوْءِ کے مُتَلَاقْ والی عورتیں روکے رکھیں اپنے نفسوں کو تین خروع تک میں نے بتایا کہ خروع کلخ مشترک ہے مولانا یہ قہر کو بھی کہتے ہیں اور حیث کو بھی کہتے ہیں اب فقہی مسئلہ بتلایا اطلاع بتلایا احناف کے نزدیک جب کسی عورت کو طلاق دی جائے مولانا تو وہ اپنے عدد کو کس کے ساتھ شمار کرے گی حیث کے ساتھ تین حیث پورے ہو جائیں تو اس کے عدد پوری ہو گئے بھئی اور شوافع کے نزدیک عورت اپنے عدد شمار کرے گی طہر کے ساتھ بھئی وہ ایک وہ طہر جس میں طلاق دی گئی دو اگلے طہر تین ہو گئے تو تین کے بعد اس کے عدد پوری ہو جائے گی مولانا اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے کہ حیث میں دی جائے یا طہر میں طہر میں ایسا طہر جس کے اندر جمعہ نہ کیا تو طہر میں طلاق دی جائے اس کے بعد مولانا احناف کی دلیل آئی تھی احناف دلیل پکڑتے ہیں لفظ سلاسہ سے کہ یہ خاص ہے مولانا اس کا یہ عدد معلوم پر دلالت کرتا ہے اس کے لئے وضع ہے اور وہ کیا ہے یہ وضع ہے عدد معلوم کے لئے تین کو کہتے ہیں تین سے کم کو بھی سلاسہ نہیں کہتے تین سے زائد کو بھی سلاسہ نہیں کہتے لہٰذا اور اس پر عمل یہ خاص ہے کتاب اللہ کا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب تو اس پر بھی عمل کرنا واجب ہوا اور اس پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے جبکہ اس سے ہم خروف سے کیا مرادنے حیث کیونکہ حیث پورے تین شمار ہو سکتے ہیں جبکہ تہر تین پورے شمار نہیں ہو سکتے اس کے بعد آئے تھے مولانا شوافے کی مذہب آیا تھا شوافے کا بھئی سمجھ میں آیا شوافے کے بارے میں بتلایا تھا کہ شوافے دلیل کس سے ان کی دلیل آئی تھی وہ دلیل کس سے پکڑتے ہیں بھئی یہ لفظ سلاسہ سے کہ یہ اس میں تا آ رہی ہے مولانا کیا رہی ہے تا آ رہی ہے تو کہتے ہیں سلاسہ میں تا آئی معلوم ہوا خروع سے مراد تہر ہیں بھئی خروع سے کیا مراد ہیں تہر مراد ہیں بھئی اب ان کی دلیل مولانا میں نے بتلایا تھا دو تقریریں ہو سکتی ہیں کہ اے شوافے آپ نے خروع سے تہر مراد لیا یا تو اور تہر مراد لیا یا تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلاسہ کے اندر تا آئی بھئی اور قر ان کا معنی یہاں اب مذکر والا کرنا پڑے گا بھئی کیونکہ تا کس لیے آتی ہے مذکر کے لیے آتی ہے تو تہر کا معنی بھی کیا کرنا پڑے گا مذکر والا کرنا پڑے گا کیونکہ حیث تو مؤنس سماری ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی معنی کی تو وہاں بات ہی نہیں ہے یہ تو نحوی قانون ہے اور نحوی بحث کرتا ہے کس سے لفظ سے بحث کرتا ہے تو لفظوں کے اعتبار سے قر ان مذکر ہے اس لیے کیا لائے گئی تا لائے گئی معنی کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ اس کا معنی مذکر والا ہے یا مؤنس والا ہے بات سمجھ میں آئی تو معنی کے اعتبار سے وہ تا کا اعتبار کرتے ہیں یا مولانا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قر ان نام ہے دو چیزوں کا یا تو وہ طہر کا نام ہے یا حیث کا نام ہے وہ بھی لفظی کی بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قر ان نام ہے عورت کی پاکی والے زمانے کا جو پاکی والے زمانے آتا ہے اس کا نام کیا ہے قر ان اور اسی طرح عورت کے وہ مقصوص ایام ہیں اس کا نام بھی کیا ہے قر ان تو پاکی والے زمانے کا نام ہوا قر ان اور اس پاکی والے زمانے کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ کیا ہے توہر اور توہر کے بارے میں تو بات قطری طور پر تہہ ہے کہ وہ کیا ہے مذکر ہے اور جب اس پاکی والے زمانے کا ایک نام مذکر ہوا تو معلوم ہوا دوسرا نام بھی کیا ہوگا مذکر تو معلوم ہوا قرعون کا لفظ بھی کیا ہے مذکر کس اعتبار سے یہ جس چیز کا نام ہے اس کا دوسرا نام بھی کیا ہے مذکر تو یہ بھی کیا ہوگا تو یہ لفظ مذکر ہوا تو اب اس کے لئے کیا لے کر آئے تا تا لے کر آئے اور اگر کہتے ہیں اس کو نام بنائیں ان مخصوص ایام کا مالا نام تو ان مخصوص ایام کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ کیا ہے حیث اور حیث تو لفظ کیا ہے مؤنس تو جب ان مخصوص ایام کا ایک نام مؤنس ہوا تو پتا چلا قرعون دوسرا نام بھی کیا ہوا مؤنس ہوا بھئی دوسرا نام بھی کیا ہوا مؤنس ہوا تو وہ کہتے ہیں اب اس سے طہر مراد لو حیث نہ لو کیونکہ توہر کا لفظ ہے مذکر تو جو اس کا ہم معنی ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا وہ بھی کیا ہوگا مذکر اور اگر آپ اس سے مراد لیں گے حیث تو یہ حیث کا ہم معنی ہوا اور حیث ہے مؤنس تو یہ بھی کیا ہو جائے گا مؤنس ہو جائے گا اور اس صورت میں پھر تا نہیں آنی چاہیے اس صورت میں تا نہیں آنی چاہیے معلوم ہوا اس کا معنی توہر کے کرو گے تو اس کے ساتھ تا آئے گی اگر اس کا معنی حیث کہ کرو گے تو تا سات عدد میں نہیں آئے گی تقریب سمجھ میں آ رہی ہے سب کو جی تو جواب ہم کیا دیتے ہیں والا نا کہ بھئی ایک چیز کے دو نام ہوں تو ضروری نہیں کہ ایک نام مذکر ہو تو دوسرا بھی مذکر یا ایک نام مؤنس ہو تو دوسرا بھی ایک نام مذکر بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا مؤنس بھی جیسے گندم کے دو نام ہیں مثلن والا نام ایک ہنتہ اور ایک بر تو بر کا لفظ ہے مذکر اور ہنتہ کا لفظ ہے تو دیکھو ایک ہی چیز کے دونوں نام ہیں اور ایک مذکر ہے اور ایک مؤنس تو معلوم ہو آپ کے اس طور پر دلیل پکڑنا بھی صحیح مانا مراد لے لیں پھر بھی صحیح نہیں اور اگر آپ اس کو مترادف لفظ کے طور پر مذکر مؤنس بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بات صحیح نہیں بھئی سمجھ میں آئی بھئی بات کہ مشکل ہے سب کو آگے سمجھ میں اور پھر شوافیہ نے اعتراض کیا کہ اے احناف ہے آپ کہتے ہیں سلاسہ خاص ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے آپ بھی تو بعض صورتوں میں اس پر عمل نہیں کرتے جب ایک شخص اپنی بیوی کو حیث کے اندر طلاق دے دے تو آپ کیا کرتے ہیں مولانا اگلے پورے تین حیث شمار کرتے ہیں حالانکہ یہ والا حیث بھی کچھ نہ کچھ گزرا ہے کچھ باقی ہے تو یہ تو تین سے زائد ہو گئے مولانا تو سلاسہ پر عمل نہ ہو سکا جواب پہلا دیا تھا کہ بھئی ہماری بحث چل رہی ہے شرعی طریقے کے اندر اور یہ تو طلاق سے کیا طریقہ ہے غیر شرعی طریقہ اور غیر شرعی طریقہ آیا تو یہ تو ہماری بحث سے ہی خارج ہے شرعی طریقے سے دے گا تو آرام سے سلاسہ پر عمل ہو جائے گا یہ تو اس نے غیر شرعی طریقے سے دی اس لئے کہ آپ ضرورت کی بنا پر مجبوری کی بنا پر کیا کرنا پڑا ہمیں تین سے زائد شمار کرنے پڑے گا نیس پھر بھی ہم کہتے ہیں اس میں خرابی نہیں آپ نے تو وہ طہر بھی شمار کیا جس میں طلاق دی گئی دو طہروں کو شمار کیا تو تین پورے ہوئے نہیں ہوئے لیکن ہم نے تو اگلے پورے تین حیث شمار کر لیے تو تین سے زائد ہو گئے کیا ہوئے تو تین آپ کی والی صورت میں تین سے کم پر عمل ہو رہا تھا اور ہماری صورت میں تین سے اور زائد ہونا اتنا نقصان دے نہیں اس لئے کہ زائد کے اندر اقل بھی شامل ہوتا ہے ساڑھے تین سوا تین کے اندر کیا داخل ہے تین بھی شامل نیز مولانا یہ مجبوری کی بنا پر ہے مجبوری اس لئے کہ باندی ہر حکم میں آزاد عورت سے نصف ہے مولانا نصف ہے تو جیسے باندی کی طلاق آزاد کی طلاقیں ہیں تین تو باندی کی نصف ہونی چاہیے کتنی ڈیڑھ لیکن اس کی چونکہ تجزی نہیں تقسیم نہیں تو لہذا مجبوراً ہمیں اس عادی کو کیا شمار کرنا پڑا پورا تو کتنی طلاقیں ہوئی باندی کی دو مولانا سمجھ میں آیا اور اسی طرح حیض ہے تو عورت جس کو اس نے طلاق دی ہے کس کے اندر حیض کے اندر طلاق دی ہے اب اس کی عدد تو پوری ہو رہی ہے چوتھے حیض کے درمیان میں جا کر پوری ہو رہی ہے اور عدد پوری ہو جانی چاہیے لیکن حیض کی تجزی نہیں تو مجبوراً ہمیں اس کو پھر کیا کرنا پڑا پورا شمار کرنا پڑا نیز میں نے حدیث بھی سنای تھی اس سلسلے میں بھئی کیا حدیث ہے طلاق الامتی سنتانی وعدتہا حیضتانی اور باندی کی طلاقیں دو ہیں اور اس کی عدد کیا ہے دو حیض ہیں تو اس سے بھی ہمارے مطلق کی تائید ہوئی باندی کیا ہے ہر حکم میں آزاد عورت سے نصف اور اس کی عدد کس کے ساتھ ذکر کی گئی ہے حدیث کے اندر حیض کے ساتھ معلوم ہوا آزاد عورت کو بھی اپنے عدد کس کے ساتھ شمار کرنی چاہیے حیض کے ساتھ شمار کرنی چاہیے یہ تھا پورا مسئلہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا خوب اچھی طرح دیکھئے اب کتاب پر بھئے مثالوہو فی قول ہی تعالی خاص کی مثال ہے اللہ کے اس قول کے اندر یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَاسَةَ قُرُوخِ طلاق والی عورتیں روکیں اپنے نفسوں کو تین قروط فَإِنَّ لَفْزَتَ السَّلَاسَةِ خَاصٌ فِي تَعْرِیفِ عَدَدٍ مَعْلُومٍ فَسْيَقِينًا سَلَاسَةَ کا لفظ خاص ہے فِي تَعْرِیف تاریخ کا معنی پہچان عدد معلوم کی پہچان میں عدد معلوم کی پہچان میں اس سے عدد معلوم کی پہچان ہوتی ہے جو تین ہے تین سے کم بھی نہیں تین سے زیادہ بھی نہیں فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ اور یہ خاص ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے تین پر وَلَقُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْحَارِ اگر محمول کیا جائے اقرا کو یہ قرون کی دوسری جمع ہے اقرا اگر اقرا یعنی وہ جو قرون آئے تھے اس کو محمول کیا جائے عَلَى الْأَطْحَارِ کس پر؟ تُحْرَو پر کَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَا جیسے کہ گئے ہیں اس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ بِعْتِبَارِ اَنَّ تُحْرَ مُذَكَّرُن دُونَ الْحَيْذِي بَئِن اِعْتِبَارِ کے تُحْر مُذَكَّر ہے نَا کے نَا کے حیث حیث مونت ہے وَقَدْ وَرَدَ الْكِتَابُ فِي الْجَمْعِي بِلَفْزِ تَانِسِ اور تحقیق وارد ہوئی ہے یعنی آئی ہے یعنی نازل ہوئی ہے اور نازل ہوئی ہے یعنی آئی ہے کتاب اللہ فِي الْجَمْعِي اَعْفِي تَمِيزِ الْجَمْعِي یہاں مزاق محضوف ہے مولانا فِي الْجَمْعِ اَعْفِي جمع کی تمیز میں جمع کی تمیز میں مولانا بِلَفْزِ تَانِسِ کس کے ساتھ آئی ہے یعنی سَلَا سَتَعْتَا کے ساتھ آیا ہے سمجھ میں آیا دَلَّ تو جمع سے کیا مراد ہے قُرُو تو یہ قُرُو کی جو تمیز ہیں مولانا کیا ہے جے تا کے ساتھ سلات سائی دَلَّا یہ دَلَا اس نے دلالت کی عَلَا أَنَّهُ جَمْعُ الْمُزَكْرِ کی یہ کس کی جمع ہے مزکر کی جمع ہے وَهُوَ تُّهُرُ اور مزکر کیا ہے تُّهُر ہے لَذِمَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِحَادَ الْخَاسِ یہ جزا ہے مولانا وَلَا وَحُمِلَةِ ایک دو سطریں پہلے کیا گزرا اگر محمول کیا جائے اس کو تُّهُروں پر لَذِمَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِحَادَ الْخَاسِ تو اس خاص پر عمل کا ترک کرنا لازم آئے گا سمجھ میں آیا سلاسہ پر عمل نہیں ہو سکے گا لِأَنَّ مَنْ حَمَلَهُ عَلَةَ طُّهْرِ اس لیے کہ جس نے محمول کیا ہے اس کو تُّهُر پر وہ جنہوں نے اس کو کس پر محمول کیا ہے اسے تُّهُر مراد لیا ہے لَا يُّجِبُ سَلَاسَتَ أَفْحَارِن لَا يُّجِبُ أَيْ لَا يُسْبِتُ وہ ثابت نہیں کرتے مگر ثابت تین تُّهُر ثابت نہیں کرتے تین تُّهُر پورے ہوتے ہیں بھئی نہیں تو وہ تین تُّهُر پورے ثابت نہیں کرتے بلکہ تُّهُرائیں ہی نہیں بلکہ دو تُّهُر وَبَعْضَ السَّالِسِ اور تیسرے کا باز بھئی تیسرے کا باز کون تھا کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي وَقَعْفِهِ الطَّلَاقِ جس میں کیا واقع ہوئی تھی وہ تو باز ہے پورا نہیں فَيُّخَرَّجُ یہاں سے اب اس اختلاف پر نکلنے والے متفرع ہونے والے کچھ مسائل ذکر کریں گے بھئی سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے کچھ مسائل مولانا فَيُّخَرَّجُ عَلَى حَاذَا پس نکالے جائیں گے اس اختلاف پر نکالا جائے گا کیا بھئی حُکْمُ الرَّجَاتِ فِي الْحَيْضَةِ السَّالِسَتِي رُجُو کرنے کا حُکام تیسرے حیث میں کس میں تیسرے حیث میں رُجُو کرنے کا یہ پہلا حُکم بتا رہے ہیں مولانا اس کے اختلاف پر مبنی ہے جو یہ بھئی ادھر دیکھو یہ ہے مولانا یہ پہر ہے بھئی یہ کیا ہے یہ ہے حیث پھر یہ ہے پہر پھر یہ ہے حیث پھر یہ ہے پہر پھر یہ ہے حیث ایک حیث آیا یہ دوسرا حیث آیا یہ تیسرا حیث آیا یہ ہمارے نزدیک عیدت میں داخل ہے یا داخل نہیں ہمارے شافر رحم اللہ شمار کرتے ہیں تین حیث ایک وہ طہر جس میں طلاق ہوئی یہ دوسرا طہر یہ تیسرا طہر یہ طہر جیسے ہی پورا ہوگا مولانا عورت کی عیدت کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی لہٰذا یہ تیسرا تیز ان کی نزدیک عیدت میں شامل ہے اور ہمارے نزدیک شامل ہے اب مولانا آپ نے پڑا ہے کہ خامن اگر طلاق رجعی دے مولانا اور تین طلاقیں پوری ابھی نہیں ہوئی تو اس صورت میں اس کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے وہ رجوع کر سکتا ہے سمجھ میں آیا اب تیسرے حیث کے اندر خامن رجوع کرنا چاہتا ہے ہمارے نزدیک کر سکتا ہے کیونکہ ابھی عیدت پوری اور شوافع کے نزدیک نہیں کر سکتا کیونکہ عیدت پوری ہو چکی ہے عورت اجنبیہ ہو گئی نکاح بالکل ختم ہو چکا سمجھ میں آیا ہے اختلاف یہ ہے بس نکالا جائے گا اس اختلاف پر کیا حکم الرجعاتی رجوع کرنے کا حکام فی الحیثت السالسہ تھی کس میں تیسرے یہ ہمارے نزدیک ہے ہمارے نزدیک وہ کیا کر سکتا ہے رجوع وَزَّوَالُهُ اَيْ زَوَالُ حُکْمِ الرَّجَعَتِ اور رجوع کا حکم کیا ہو جائے گا زائل ہو جائے گا یہ کن کے نزدیک ہے جواب سے کن نزدیک یہ پہلا اشتلاف سے کر ہوا مسئلہ ہے اس کے اندر وَزَّوَالُهُ اَيْ زَوَالُ حُکْمِ الرَّجَعَتِ بھئی تو یہ زوال کا عطف ہو رہا ہے حکم پر بھئی کس پر حکم پر ہو رہا ہے اور تو اس حکم کے زوال حاضر امیر حکم کو راجع ہے بھئی تو حکم کو اٹھاؤ اور اس کے جگہ زوالوہو رکھ دو حکم مرفو تھا تو زوالوہو بھی کیا ہوا مرفو فَيُوْخَرَّ جُعَلَا حَازَ زَوَالُ حُکْمِ الرَّجَعَتِ بھئی پس اس پر کیا نکالا جائے گا اسی پر اسی اختلاف پر نکالا جائے گا رجوع کرنے کے حکم کا زوال کہ رجوع کرنا کیا ہوا ہے زائل ہو گیا ہے اب رجوع نہیں کر سکتا وَتَصْحِحِ نِكَاحِ الْغَيْرِ مَالَانَا اس کا آتخ ہے رجعہ پر حُکْمُ کے تحت ہے یہ حُکْمُ تَصْحِحِ النِّكَاحِ الْغَيْرِ وَإِبْطَالِهِ بھئی دیکھو یہ تیسرے حیث میں مالانا ہمارے نظریک عیدت ہے یا پوری ہو گئی وہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور شوافق کے نظریک عیدت پوری ہو چکی لہذا وہ دوسرے سے نکاح یہی بارہ رہے ہیں وَحُکْمُ تَصْحِحِ نِكَاحِ الْغَيْرِ اور غیر کے نکاح پہ صحیح ہونے کا حکم لگایا جائے گا مالانا غیر کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے غیر کے ساتھ اس کا نکاح کرنا صحیح ہے بھئی یہ صحیح ہے یہ کن کے نزدیک وَتَصْحِحُ نِكَاحِ الْغَيْرِ وَإِبْطَالِهِ اور غیر کے نکاح کو صحیح قرار دینا تصحیح آتف بھی حکم پر ہو رہا ہے حُکْمُ تَصْحِحِ نِكَاحِ الْغَيْرِ تو رجا مجرور تھا تو تصحیح بھی کیا پڑھیں گے مجرور پڑھیں گے وَإِبْطَالِهِ بھئی اسی طرح اس کا بھی آتف ہے پس نکالا جائے گا اسی پر غیر کے نکاح کے صحیح قرار دینے کا حکم بھی بھئی بھئی ہمارے نزدیک بھئی اگر کوئی کیا کر لے تیسرے حیث کے اندر عورت اگر کسی اور شخص سے نکاح کر لیتی ہے تو آپ کیا حکم لگائیں گے بھئی نکاح ہوا یا نہیں ہوا نکاح نہیں ہوا بھئی اس دیکھے کہ ابھی اس کے عددت ہی پوری نہیں ہوئی جبکہ شوافع کے نزدیک صحیح ہو جائے گا بھئی صحیح ہو جائے گا اس لئے کہ اس کے عددت کیا ہوئی ہے پوری ہو چکی ہے تو چنانچہ کہا وَتَصحِحِ نِکَاحِ الغیرِ غیر کے نکاح کے صحیح قرار دینے کا حکم بھی نکالا جائے گا صحیح قرار دینے کا حکم بھئی یہ کس کے نزدیک ہے شوافع کے نزدیک وَإِبْطَالِهِ حَازَمِ رَاجَهِ نِکَاحَ اور اس نکاح کے باطل قرار دینے کا حکم بھی نکالا جائے گا یہ کس کے نزدیک ہے بھئی احناف کے نزدیک ہے بھئی وَحُکْمُ الْحَبْسِ وَالْإِطْلَاقِ وَنَا نَا جب تک عددت میں ہے خاونت بی بی کو پابند کرے گا کہ گھر سے نہ نکلے کیونکہ ابھی منوجہ کیا ہے نکاح باقی ہے لیکن جب عددت پوری ہو جائے گی اب عورت اجنبیہ بن گئی اس نے رجوع تو کیا نہیں والا نا اجنبیہ بن گئی اور اب خامن اس کو گھر میں نہیں روک سکتا وہ آزاد ہے جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے تو ہمارے نزدیک اس تیسرے حیض میں بھی عورت کو پابند کر سکتا ہے اور امام شافر رحم اللہ کے نزدیک وہ پابند کرے پابند ہوگی عورت گھر میں رہنے پر جبکہ امام شافر رحم اللہ کے نزدیک عدد پوری ہو چکی لہذا اس کو باہر جانے کی اجازت ہے یہ بات کر رہے ہیں وحکم الحبسی اور پابند رہنے کا حکم ہوگا لگایا جائے گا والاطلاقی اور آزاد چھوڑنے کا یعنی اجازت دینے کا تو پابند رہنے کا یہ کس کے نزدیک ہے ہمارے نزدیک اور آزاد چھوڑنے کا شافر کے نزدیک کتنے مسئلے ذکر ہوئے تین مسئلے وَالْمَذْكَنِي وَالْإِنْفَاقِي چاہے تو ایک مسئلہ چاہے الگ الگ مَذْكَنْ بھئے عدد کے دوران رہائش اور نفقہ مہیا کرنا یہ خاون کی ذمہ داری ہے عدد کے بعد اب اس کی ذمہ داری تو ہمارے نزدیک عورت کو رہائش اور نفقہ مہیا کرنا کس کے ذمہ ہوگا تیسرے حیث میں اور عمام شافر رہم اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا جی وَالْمَذْكَنِي اس کا عطف حبس پر ہو رہا ہے اَيْحُکْمُ الْمَذْكَنِي وَالْإِنْفَاقِي اسی پر نکالا جائے گا رہائش اور خرچے کا حکم بھی اسی پر نکالا جائے گا کتنے مسئلے ہوئے چار کر لیں یا دونوں کو مسکن اور انفاق کو الگ چاہے کر لیں پانچ کر لیں چار چار کر لیں وَالْخُلْعِي اور خلاقہ حکم میں مولانا بھئی خاون نے ابھی صرف ایک طلاق دی ہے طلاق رجعی تو عورت کیا ہے آخری حیث چل رہا ہے ہمارے نزدیک ابھی عددت میں ہے خاون کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو رجوع کا امکان ہے عورت اب کی منوجہ نکاح باقی تو ابھی جب منوجہ نکاح باقی ہے تو عورت خاون سے خلا کر سکتی ہے خلا لے سکتی ہے خلا کس کو کہتے ہیں کہ کچھ پیسے کہ تم مجھ سے کچھ پیسے دس ہزار دیا پچاس ہزار لے لو اور خلا کر لو بھئی میرے ساتھ کیا کر لو خاون کہتا ہے مجھے قبول ہے بس عورت کو طلاق بائن ہو گئی فورا سمجھ میں آیا اب عورت کے ذمہ پیسے واجب ہو سورہ سمجھ میں آرہی ہے بھئی تو عورت مرانہ چونکہ نکاح باقی ہے تو ہمارے نظریک خلا کر سکتا ہے اور شوافے کے نظریک نکاح ختم ہو چکا خلا تو یہ والخلعی یہ بھی اسے حکم کے تحت ہے حکم الحبس وحکم الخلعی تو حبس پر آتف ہے والطلاق یہ بھی اسے کے تحت ہے طلاق کا حکم بھی نکاح باقی ہے خاون اگلی طلاق دینا چاہے تو دے سکتا ہے ان کے نظریک اجنبیہ ہو گئے طلاق نہیں دے سکتا وَتَزَوُجِزَوْجِبِ اُخْتِحَا بھئے وہ نکاح والا کدھر گیا ہے دیکھو اس کے مسئلے چل رہے ہیں وہ آئی نہیں رہا تھا بھئے ایک آدمی ہے اس نے ایک عورت کو طلاق دی ہے آخری حیث چل رہا ہے طلاق وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے وہ پسند آگئی اب میں اس سے نکاح کروں تو مولانا ہمارے نزدیک اس تیسرے حیث میں نکاح نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ ابھی تو پہلی ہی کیا ہے منوجہ اس کا ابھی نکاح باقی ہے اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے حرام ہے تو اس لیے نہیں کر سکتا جبکہ امام شافر ہم اللہ کے نزدیک عیدت گزر چکی اب اس کے ساتھ نکاح یہی بات کر رہے ہیں اس کا آتف بھی حدث پر ہے مولانا حق متضووجز زوجی بھئی بھئی آتف سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تضووجز زوجی بھی اختہ اور نکاح کرنا خابند کا اس کی بہن کے ساتھ اس کا حکم بھی اسی پر متفرع ہوگا اور نکالا جائے گا نکالا گیا ہے اس کا حکم بھی نکالا گیا ہے اسی اختلاف پر اچھا جی اچھا وَأَرْبَعِنْ سِوَاحَا اس کا عطف اختہا پر ہو رہا ہے تضووجز وَأَرْبَعِنْ سِوَاحَا بھئی وہ آیا ہی نہیں یہ دیکھو اس کا مسئلہ پھر آ گیا بھئی اس نے کیا کیا والا نا ایک بی بی تھی اس نے اس کو کیا دی تلاک دے دی آخری ہے چل رہا ہے مولانا وہ چار عورتوں سے بیعق وقت نکال کرنا چاہتا ہے کسے چار عورتوں سے اب نکال کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا ابھی تو یہ عدت میں ہے تو کتنی بن جائیں گی پانچ بن جائیں گی لہٰذا اور اسی طرح اگر پہلے سے چار تھی ایک کو اس نے تلاک دے دی ابھی اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تو پانچویں سے نکاح نہیں کر سکتا اور خامد کا نکاح کرنا بھی اربعن سیوہا اس کے علاوہ چار سے یہ مسئلہ بھی ہمارے نزدیک نہیں کر سکتا امام شافر اماللہ کے نزدیک کر سکتا ہے وَأَحْكَامِ الْمِیْرَاسِ اور اسی سے میراز کے احکام بھی کیا ہوں گے احکام المیراز کون اچھا ہے یہ بھئی احکام المیراز فَيُخَرَّجُ عَلَا هَذَا اَحْكَامُ الْمِیْرَاسِ اسی پر نکالے جائیں گے کس کے احکام مالانا میراز کے بھی احکام نکالے جائیں گے بھئی دیکھو خامند فوت ہو جائے تو بیوی وارثہ بنتی ہے یا نہیں بنتی وارث تو ہمارے نزدیک اب آخری حیض میں خامند کا انتقال ہوا تو بیوی کیا بنے گی وارث بن جائے گی اور امام شافر رحم اللہ کے نزدیک وارث نہیں بنے گی اسی طرح یہ بھی یاد رکھو ایک مسئلہ جس نے وارث بننا ہے اس کے لئے آپ وسیعت نہیں کر سکتے بھئی ان کا حق تو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ بیوی کو چوتھا یا آٹھوہ حصہ ملے گا اب خامند مرتا ہے تو اس کو تو آٹھوہ ملنا ہی ہے مالانا یا چوتھا حصہ ملنا ہی ملنا ہے یا جیسے مالانا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو باپ کے مرنے پر ان کو بھی کیا ملے گا حصہ تو ملنا ہی ہے شریعت نے مقرر کیا ہے کوئی شخص اس کو ختم نہیں کر سکتا سمجھ میں آیا معلوم ہوئی انگریزی قانون غلط ہے کہ بیٹے کو آف کر دیا آف نہیں کر سکتا کوئی شخص شرعن کسی کو مرنے کے بعد اس کی جائدات بیٹوں میں تقسیم ہوگی اور جو وارث ہیں مالانا اور جب ان کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے تو آپ ساتھ وسیعت بھی کرتے ہیں جب میں مر جاؤں تو میری پلان گاڑی میرے اس بیٹے کو دے دینا میں مر جاؤں تو یہ پلان بیوی یہ مجھے بڑی عزیز ہے بھئی فلان بیری کوٹھی اس کو دے دینا وسیعت بھی کر رہے ہیں مالانا وارث کے لیے وسیعت نہیں کر سکتے آپ کیونکہ اس کو تو ملنا ہی ہے اس کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے تو آپ اس کے لیے وسیعت کرنا درستہ نہیں تو آب مالانا خانون نے بی بی کے لیے وسیعت کر رکھی تھی کوئی اب آخری حیث چل رہا تھا کہ خانون کا انتقال ہو گیا ہمارے نزدیک کیا ہے وسیعت نافذ ہوگی یا نہیں ہوگی نافذ نہیں ہوگی کیونکہ ابھی وہ اس کی وارث بن رہی ہے اور امام شافر مالا کے نزدیک کیا ہو جائے گی اس کی وسیعت اب وارث نہیں بن رہی اجنبیہ بن چکی ہے اور اجنبی کے لیے تو وسیعت کرنا جائز ہے تو اس کے لیے بھی وسیعت کیا ہو جائے گی نافذ ہو جائے گی اور اس کو وہ چیز دے دی جائے گی سمجھ میں آئی بات سب کو اور اسی اختلاف پر نکالے جائیں گے احکام المیراتی میرات کے احکام بھی ما کسرت تعدادیہ باوجود اپنی کسرت تعداد کے تعدادیہ تعدادی مسائلہ بھئی میرات کی بڑی سینکوں اور ہزاروں صورتیں بنتی ہیں بھئی ذرا ایک وارث ادھر زیادہ ہوا اب صورتیں مسئلہ بدل گئی فلا وارث بیچ میں آگیا اب صورتیں مسئلہ بدل گئی مولانا سمجھ میں آیا بیٹا یا بیٹی آئے گی تو بیٹا یا صرف بیوی ہے بیٹا بیٹی کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں مولانا تو کس صورتیں مسئلہ کچھ اور وہ ہیں تو صورتیں مسئلہ کچھ اور اس طرح مولانا وارثوں کے بدلنے سے کیا حصے بدلتے ہیں بہت سے مسائل اس کی حکم بہت زیادہ ہیں لیکن وہ سارے جاری ہوں گے مولانا باوجود اپنی کسرت تعداد کے میراس کے سارے احکام کیا ہوں گے جاری ہوں گے جو بھی صورت بنتی ہوگی اس کے مطابق معاملہ کیا جائے گا بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی جی تو کتنے مسئلے نکلے بھئی اس اختلاف پر جی نو مسئلے ہو گئے مولانا نو مسئلے سب کو سمجھ میں آگئے چلیئے مولانا حَذَا هُوَ الْمَرَامْ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامْ